قومی طرح نہ کسی بھی قوم کی شناخت اور حب الوطنی کی اکاسی کرتا ہے اس کے الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ اپنے اندر جادوی اثر رکھتے ہیں اس کے تقدس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی قومی طرح نہ مخصوص دھن کے ساتھ گایا جاتا ہے تو چھوٹا بڑا آلہ و ادنہ با صد احترام خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو جاتا ہے دیگر مالے کی طرح پاکستان کا بھی ایک قومی طرح نہ ہے جو پاکستانیوں کی شناخت اور حب الوطنی کی اکاسی کرتا ہے جب بھی قومی جذبات کی ترجمانی مقصود ہو پاکستان کا قومی طرح نہ مخصوص دھن کے ساتھ بجایا جاتا ہے پاکستان کا قومی طرح نہ لکھنے کی سعادت مایہ ناز رومانوی شاعر ابو الاسر حفیظ جلندری کو حاصل ہے انہوں نے قومی طرح نہ لکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنا نام پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا ابو الاسر حفیظ جلندری چودہ جنوری انی سو کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام محمد حفیظ تھا مروجہ دینی تعلیم مسجد سے حاصل کی آپ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد شمس و دین حافظ قرآن تھے آپ کی سوچ و فکر لا محدود تھی اور کم عمری میں ہی دین سے لگاؤ پیدا ہو گیا تھا مروجہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سکول میں داخل ہوئے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول جلندر سے حاصل کی باقاعدہ تعلیم صرف ساتھویں جماعت تک حاصل کی بعد میں باقاعدہ تعلیم چھوڑ کر اپنے طور پر پڑھتے رہے حفیظ جلندری نے اپنی عملی زندگی کا آغاز محکمہ ریلوے کی ملازمت سے کیا بعد میں ملازمت چھوڑ کر اتر کی دکان کھول لی یہ کاروبار بھی زیادہ دیر نہ چل سکا اور ایک سال بعد اسے بھی خیر آباد کہہ دیا قصبِ معاش کے لیے ہر پیشہ اختیار کیا مزدوری، خطوط نویسی، اتر فروشی، کلاہ سازی، فوج کی ٹھیکے داری سنگ سیونگ مشین کمپنی کی منیجری سب کچھ کر ڈالا انیس سو ایکیس میں سنگر کمپنی کی ملازمت چھوڑ کر وطن واپس آگئے یہاں ایک اردو رسالہ اعجاز جاری کیا جو زیادہ دیر نہ چل سکا اور اپنی اشاعت کے پانچویں مہینے ہی بند ہو گیا حفیظ جلندری صاحب کی پہلی شادی سترہ برس کی عمر میں ہوئی اٹھارہ سال کی عمر میں وہ فوج میں وردیاں سپلائی کرتے تھے حفیظ جلندری صاحب نے تین شادیاں کی ان میں سے ایک بیوی انیلا کا تعلق برطانیہ سے تھا جس نے اسلام قبول کر کے حفیظ جلندری صاحب سے شادی کر لی تھی ان کی اس اہلیاں نے انگریزی زبان میں ان کی سوان عمری بھی لکھی تھی حفیظ جلندری نے عدبی زندگی کا آغاز انیس سو بائیس میں کیا انیس سو بائیس سے انیس سو انتیس تک مختلف عدبی جریدوں میں ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں کوچھ عرصہ رسالہ شباب میں ملازمت اختیار کی شروع شروع میں رسالہ شباب پھر نو نحال اور ہزار داستان کی عدارت کی اور مہنامہ پھول تازیب نسوان اور مخزن سے بھی منسلک رہے کوچھ عرصہ ریاست خیر پور کے درباری شاعر بھی رہے نظم رکاسہ ان کی درباری شاعری کی یادگار ہے حفیظ جلندری کا پہلا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے اس ترانے کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے یہ ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر لکھا گیا تھا حکومات پاکستان نے چار اگست انیس سو چون کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا حفیظ جلندری کا شمار ان شوراں میں ہوتا ہے جو شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی پر بھی دسترس رکھتے تھے قومی ترانے میں حفیظ جلندری کو اس لیے بھی کامیابی حاصل ہوئی کہ اس وقت پہلے قومی ترانے کی دھن بنائی گئی اور اس دھن کے مطابق قومی ترانہ لکھنا تھا جو ظاہر ہے وہی لکھ سکتا تھا جسے دھن کی پہچان ہو شوراں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ انہیں موسیقی کا علم نہ تھا اور موسیقی کاروں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ انہیں شاعری کا علم نہ تھا حفیظ جلندری واحد شاعر تھے جو دونوں چیزوں پر عبور رکھتے تھے انہوں نے اس خوبصورتی سے اس دھن میں الفاظ کو سمویا کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی اس طرح پانچ سو سے زیادہ قومی ترانوں میں حفیظ جلندری کا قومی ترانہ قبول کر لیا گیا اور آج وہی ہمارا قومی ترانہ ہے جو دنیا بھر میں ہماری پہچان ہے حفیظ جلندری نے نہ صرف پاکستان کا قومی ترانہ لکھا بلکہ آزاد کشمیر کا قومی ترانہ اور اس کی دھن کے خالق بھی آپ ہی ہیں قومی ترانے کے بعد حفیظ جلندری کو جس وجہ سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ان کی گیت نگاری ہے انہوں نے اردو گیت کی سنف کو ایسے مقام پر پہنچایا جو اس سے پہلے اردو زبان میں نہ تھا حفیظ جلندری کی گیت نگاری کا ذکر ہو تو سب سے پہلے ان کا گیت ابھی تو میں جوان ہوں سامنے آتا ہے جو شاید ان کا سگنیچر بن چکا ہے حفیظ جلندری کی گیت کے علاوہ نظم اور غزل کے بھی قادر القلام شاعر تھے ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو چار جلدوں پر مشتمل ہے یہ اسلام کی منظوم تاریخ ہے جو انہوں نے انیس سو ستائیس میں لکھی تھی اس پر انہیں فیردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا تھا شاعری میں حفیظ جلندری صاحب کے استاد مولانا غلام قادر گرامی تھے جو اپنے دور کے قادر القلام شاعر تھے علامہ محمد اقبال بھی شاعری میں انہی سے اصلاح لیتے تھے انہوں نے ہی آپ کو ابو الاسر کا خطاب دیا تھا حفیظ جلندری کو قومی شاعر کی حیثیت سے بہت شہرت ملی آپ کی مشہور تصانیف میں نغمہ زار سوز و ساز تلخابہ شیرین چراغ سہر اور شاہنامہ اسلام وغیرہ شامل ہیں انہوں نے افسانیں بھی لکھے اور بچوں کے لیے گیت اور نظمیں بھی شاہنامہ اسلام سے انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی آپ کی تصانیف میں نغمہ بار تلخابہ شیرین اور سوز و ساز نظموں اور غزلوں کے مجموعے ہیں ہندوستان ہمارا اور پھول مالی گیتوں کے مجموعے ہیں دیگر تصانیف میں بچوں کی کچھ نظمیں اور اپنے موضوع کی واحد منفرد کتاب چونٹی نامہ شامل ہے حفیظ جلندری کی مشہور نظموں میں نیرنگ فرہنگ اور اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے وغیرہ شامل ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں انہوں نے کئی پور جوش نظمیں لکھیں ان کی یہ نظمیں ان کے مجموعے کلام نغمہ زار میں شامل ہیں جو انیس سو پینسٹھ میں شائع ہوا انہیں عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور ہندی پر عبور حاصل تھا حفیظ جلندری نے پاک فور میں باطور ڈائریکٹر جنرل صدر کے چیف ایڈوائزر پاکستان رائٹر گلڈ کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا حفیظ جلندری نے مثال قائم کی کہ کس طرح ایک انسان دولت اور سفارش کی ادم موجودگی میں بھی اپنی محنت اور خدا داد صلاحیتوں کے بل بوتے پر کامیابیاں اور اروج حاصل کر سکتا ہے موزید سامین ویڈیو پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر لیکچرار اردو جنرل جاب ٹیسٹ اردو ادبا شورا اور شخصیات سے متعلق مفید اور معلوماتی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کومنٹ لازمی کر دیں شکریہ حفیظ جلندری اکیس دسمبر انیس سو بیاسی میں بیاسی سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے حفیظ جلندری علامہ اقبال سے کافی متاثر تھے اکثر علامہ اقبال صاحب کے ہاں حاضری دیتے انیس سو چھبیس میں جب علامہ اقبال نے پنجاب لیجیسٹیو اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تو آپ کی انتخابی مہم میں حفیظ جلندری بھی آپ کے ساتھ رہے علامہ اقبال سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہونے کی وجہ سے حفیظ جلندری نے بعد از وفات علامہ اقبال کے پہلو میں دفعن ہونے کی وسیحت کی تھی ان کے احباب جن میں ان کے موں بولے بیٹے اور شاگرد حمید کوسر پروفیسر خاجہ محمد زکریہ پروفیسر مرزا محمد انور جناب صفدر محمود بیگم حفیظ جلندری نے وسیحت کے مطابق ان کی تدفین کی کوششیں کی جو پوری نہ ہو سکیں اور انہیں امانتاں مارڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا بعد میں انیس سو اٹھاسی میں معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں اقبال پارک لاہور میں منارے پاکستان کے سائے تلے دفن کیا ان کے مزار کی تکمیل انیس سو اکانوے میں ہوئی حفیظ جلندری کے مزار کا نقشہ ترک نیاد نصر الدین مرات کی فرم نے تیار کیا یہ وہی ایسوسییشن تھی جس نے منارے پاکستان کا نقشہ تیار کیا تھا مزار کا نقشہ بھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرح ہے لیکن یہاں سنگ مرمر کی جگہ سنگ سرخ لگایا گیا ہے مزار کے گر چھوٹا سا باغیچہ بھی ہے مزار کے صدر دروازے پر مرکد خالق ترانہ پاکستان کے الفاظ کندہ ہیں مزار کی پیشانی پر قومی ترانہ درج ہے اور ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش کی رفعت لیے بیٹھا ہوا ہوں فرش خاک پر سر میرا آسودہ ہے پائے رسول پاک پر خالق شاہنامہ اسلام وطرانہ پاکستان ابو الاسر حفیظ جلندری مرہوم پیدائش چودہ جنوری انیس سو وفات اکیس دسمبر انیس سو بیاسی حال ہی میں معروف عدیب و دانشور پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد زکریہ نے خوب محنت کر کے کلیات حفیظ کو مرتب کیا جس میں حفیظ جلندری کے تمام کلام کو یکجا کر دیا گیا ہے یہ واقعی میں ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے جس کے لئے ڈاکٹر صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں قومی طرانہ اور شاہنامہ اسلام کی تخلیق نے حفیظ جلندری کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا حفیظ جلندری صاحب کے کچھ مشہور اشار دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آسکے تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے